جائش صاحب میرا کیس اپنی نویت کا نوکھا کیس ہے جیسے لڑنے کے لیے کوئی وکیل تیاری نہیں ہو رہا تھا اسی لیے میں اپنا کیس خود لڑ رہا ہوں یو رنر جو شک چار ہزار سے زیادہ کا بکرہ نہیں خرید سکتا وہ وکیل کو پیسے کہاں سے دے گا یو رنر سفدر صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں چار ہزار سے زیادہ کا بکرہ نہیں لے سکتا اسی لیے تو میں کوٹ سارنگ چلا گیا مجھے دوستوں نے بتایا تھا کہ یہ بنارس اور اس کی بیوی وہاں جانواروں کا کاروبار کرتے ہیں میں نے بھی ان سے پینتیسو کا بکرہ لیا بلکہ بکرے کا بچہ تھا وہاں اس کا چھوٹا بھائی بھی موجود تھا مجھے کہنے لگا مہینے کا ایک ہزار رپیہ بیجتے رہنا اور بکرہ یہیں چھوڑ جاؤ جہاں ہم باقی جانواروں کی دیکھ بال کریں گے تمہارا بکرہ بھی پلتا بڑتا رہے گا چھے مہینے بعد آ کر لے جانا تمہارا بکرہ جوان ہو جائے گا ہر مہینے میں اسے ایزی پیسہ بیجتا رہا اور اب جب قربانی کے لیے میں اپنا بکرہ لینے آیا تو یہ شخص مجھے وہی چھوٹا سا بکرے کا بچہ دکھا رہا ہے جاش صاحب جہاں سارے بکرے جوان ہو گئے میرا بکرہ کیوں نہیں بڑا ہوگا بے وکف کے بچے کوئی میں نے تھوڑی بڑے کرنا تھا کتنے بڑے ہو گئے باقی بکرے نوکری پہ چلے گئے یا سب کی شادیاں ہو گئیں ہاں ان میں سے ایک میرے سامنے بھی گھڑا ہے جھکتے نہیں مارو بھائی یہ عدالت ہے کوئی تیفی کی ہوتل نہیں یہ کیس دس تاریخ تک ملتوی کیا جاتا ہے دس تاریخ کو ثبوت بھی ساتھ لے کر آئیں تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ ملتی رہی ہے لیکن بکرہ نہیں ملا میلوٹ ہاں بکرہ نہیں ملا ملی ہے تو صرف یہ تاریخ عدالت کو بکرہ دکھایا جائے یہ تو واقعی بہت معصوم ہے اس سے بڑی تو ککڑی ہوتی ہے چاند دن بعد قربانی کی اید ہے یہ چھ ماہ میں بڑا نہیں ہوا تو پانچ دنوں میں کیسے بڑا ہوگا یہ چھوٹے بھائی کو بلایا جائے جائے صاحب یہ تو فضل داد ہے وہ بکرہ اس کا تو ہے ہی نہیں وہ تو فضل الائی کا ہے میں نے دونوں بکروں پر صرف فضل لکھا ہوا تھا بڑے بھائیاں ان کو فضل الائی سمجھ بیٹھے ان کا بکرہ ماشاءاللہ سے بڑا ہے میں کل نیا ہوں گا اس میں سے پورے چالیس کلو گوشت نکلے گا ایسے چھوٹے موٹے مسئلے خود ڈالکا لیا کرو کیا آپ تم لوگوں کے بکروں اور خوتیوں کے مسئلے بھی عدالتیں ڈال کریں گی